موسیقی آج کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو ہم فرائیز تیل کو تین سے چار مرتبہ استعمال کرتے ہیں اس میں سمیل ہو جاتی ہے گندہ ہو جاتا ہے اس کو ساف کرنے کی تو ریسپی کو ٹپس کو فل ووچ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکمائی تو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ ہم جو دو سے تین مرتبہ جو بھی چیز فرائی کرتے ہیں ہم روز مرہ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں کھانے میں تو اس کا جو آویل ہوتا ہے وہ بلکل گاڑا ہو جاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے اس کا قرار بھی خراب ہو جاتا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ اسی کی ٹپ شیئر کرنے جاری ہوں تو ٹپ بتانے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ساتھ ہی لائکم کو پریس کر دیں اسی کی ہوگا میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیون سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے گا جو بلکل فری ہے تو یہاں جی ہمارا دو سے تین مرتبہ ہم نے اس کوکنگ آئل کو استعمال کر چکے ہیں اور اس میں سے ایک سمیل آ رہی ہے جو ہم سموزے پکوڑے وغیرہ فرائے کرتے ہیں تو وہ سمیل بھی ختم ہو جائے گی اور ساتھ میں جو اس کے اندر چھو 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 چھے پارٹیکل جو ہمارے پکوڑے سموزوں کے ہوتے ہیں وہ بھی ساف ہو جائیں گے اور ہمارا آئل جو ہے وہ بھی ساف ہو جائے گا جو ٹھیک ہو جاتا ہے تھوڑا گاڑا ہو جاتا ہے وہ بھی بلکل ویسے ہی ہو جائے گا جیسے ہم نیو آئل لے کر آتے ہیں تو یہاں جی ہمیں صرف ایک چیز کی ضرورت ہے اور ہمارا آئل بلکل دوبار سے فریش ہو جائے گا تو یہاں میں نے 4 ٹی بل سپن لیا ہے کون فلور کا اور اس کو پانی میں اس طرح سے گھول لیا ہے صرف یہ دو ہی چیزوں سے ہمارا پانی اور کون فلور اس کو ہم نے اس بول کے اندر گھول لیا ہے 4 ٹی بل سپن لیا یہاں میں نے دیکھیں کڑائی کے اندر وہی آئل ڈال دیا اس کے اندر یہ بلک بلک سے آپ کو کالے سے زراد بھی نظر آ رہے ہیں تو یہ بلکل ساف ہو جائے گا ہمارا آئل تو ابھی فلیم بند ہے اور اس فلیم کے اندر ڈال دیا ہے میں نے جو کون فلور پانی میں گھولا تھا یہ اور اس کو ہم نے اس اوئل کے اندر اچھے سے مکس کرنا ہے یہ ابھی نیچے پیٹ گیا ہے ہم نے سپون چلا کر اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اس اوئل کے اندر اور اس کے بعد ہم نے اس کو فلیم کو اون کر دینا ہے آپ یقین جانے آپ کا اوئل جو ہے جو ہم نے دو سے تین مرتبہ فرائی کرنے میں استعمال کرا ہے بلکل ساف ہو جائے گا اس کی جو اسمیل ہے جو پکوڑوں سمسوں کی وہ بھی بلکل ختم ہو جائے گی اور جو اس میں چھو چھوٹے پارٹیکل آ جاتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو یہاں اس طرح سے ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور بلکل میڈیم فلیم کو پر ہم نے اس کو پکانا ہے ہم نے اس کو بوائل نہیں دینا صرف ہم نے اتنا پکانا ہے کی گرم ہو جائے اور جو ہمارا کون فلور ہے یہ کھٹا ہونے لگ جائے تو آپ ریسیپی کو اسکیپ نہیں کریے گا اس ٹیپ کو اسکیپ مد کریے گا بہت ہی کام کی یہ ریسیپی یا ٹیپس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ہمیں ابھی اس ٹیپس کی بہت ضرورت ہے کیونکہ روز آنا ہم کوئی نہ کوئی جس فرائی کرتے ہیں اور ہمارا اوئل جو ہے گندہ ہو جاتا ہے تو بارہ اس کو ہم بار بار استعمال نہیں کر سکتے پھر اس میں جو ہے اس میں لاتی ہے سموسوں کی پکوڑوں کی یا جو بھی ہم ناغرس وغیرہ فرائی کرتے ہیں تو اس طرح جی ہم نے اس کو چلاتے جلاتے جو ہے گرم کرنا ہے تیز گرم کر لینا ہے بوائل نہیں دینا تو یہاں میرے سپون چینج کر لیا ہے اور اس طرح سے ہم نے اس کو سلسل چلاتے رہنا ہے اور جو ہمارا ایک کون فلور ہے یہ کھٹا ہونے لگ جائے گا تو ریسیپی کو فل ووچ کریے گا اور یہاں میرے جو چینل پر نئے ویورس آ رہے ہیں ان سے ہی ہمبل سی ریکویسٹ ہے کہ پلیس اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں میرے ریسیپی کو ووچ کر رہے ہیں بیسے چھوڑ کر مت جائے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا تو یہاں جی دیکھیں ہم نے اس کو چلانا سٹارٹ کرا ہوا ہے بلکل لو فلیم ہے آپ نے فلیم کو تیز نہیں کرنا نہیں تو اس میں بوائل آنا شروع ہو جائے گا اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے بلکل سلو فلیم پر ہم نے اس کو صرف گرم کرنا ہے یہاں دیکھیں ہمارا کون فلور جو ہے اکھٹا ہونا شروع ہو گیا ہے جیسے جیسے ہی کھٹا ہوتا جائے گا ہمارا آئل صاف ہوتا جائے گا پتلا ہوتا جائے گا جو گاڑا سا ایک چپک والی اس میں ہو جاتی ہے آئل کے اندر وہ ختم ہو جائے گی اور ہمارا آئل میں جو ایک اسمیل ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی اور آپ اس کو دوبارہ سے کسی بھی ریسیپی میں جو ہے استعمال کر سکیں گے تو یہ بہت ہی ضروری ٹپ تھی اس رمضان میں آپ سب کے لئے تو امید ہے میری ریسیپی یا میری ٹپ آپ کو اچھی لگتی ہوں گی تو یہاں جی ہم نے اس کو مسلسل چلاتے رہنا ہے تاکہ جو ہمارا کون فلور ہے وہ نیچے نہیں لگے نیچے نہیں بیٹھے یہ اس طرح سے چلاتے چلاتے تقریباً جو ہے مجھے تین منٹ ہو چکے ہیں اس طرح سے مسلسل اس میں سپون چلاتے ہوئے تو تقریباً یہ چھے سے سات منٹ کے اندر ہمارا جو ہے کون فلور سرا اکھٹا ہو جائے گا اس کو جو ہے ایک جگہ اکھٹا ہونے ہی تک جیسا ہو جائے گا جو ایک دم گاڑا ہو جاتا ہے بار بار فرائے کرنے سے وہ بھی بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو یہاں جی یہ دیکھیں ہم نے اس کو چلانا شروع کر رہا ہوا ہے اور ہمارا جو کون فلور اکھٹا ہونا شروع ہو چکا ہے اس پون پر بھی لگنا شروع ہو گیا ہے تو اس ٹپ کو ضرور ازمائیے گا اور ضرور ٹرائے کریے گا بہت ہی زبردست ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کیے سوئے کون فلور اکھٹا ہونا شروع ہو گیا ہے بس جیسے ہی تمام کون فلور اکھٹا ہو جائے گا ہمارا اوئل بلکل صاف ہونے لگ جائے گا تو یہاں دیکھیں ہمارا اوئل بلکل صاف ہونے شروع ہو گیا ہے اتہا ہے نیو اوئل کو گیا ہے اور ہمارا کون فلور ہے کیوں نے پانے ساتھ و کھولا تھا اس کا پانی بھی یہی کہن پلوجے جنپqار کا GA Blue اور جو اس میں چھوٹے چھوٹے پارٹیکل ہوتے ہیں ہمارے سموسوں کے یا پکوڑوں کے یا کوئی بھی ہم نگس وغیرہ بریٹس کرمز ہوتے ہیں وہ سب یہ اپنے اندر جبس کر لے گا کاؤن فلور اور ہمارا اوئل بلکل ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں بلکل صاف شفاف ہمارا اوئل ہو گیا ہے بلکل اس کا ڈاک کلر ہو گیا تھا بلکل لائٹ کلر ہو گیا ہے اب جو ہے دیکھیں ہم نے اس میں بلکل بائل آنے نہیں دیا اب ہم اس کو فلیم کو کر دیں گے بند کیونکہ ہمارا یہ گھٹا ہونا شروع ہو گیا ہے اسی طرح سے ہم نے اس کو پکانا تھا گرم کرنا تھا اب ہم اس کو کر لیں گے سٹین آپ اس کی شکل دیکھ لیں بلکل صاف ہو گیا ہے بلکل نیو اوئل جیسے ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں کڑائے میں بلکل وہی اس کی شکل ہو گئی ہے ویسے ہی پتلا ہو گیا ہے کیونکہ یہ اوئل میں نے تین سے چار مرتبہ استعمال کر چکی تھی پکوڑوں اور سموسوں کے اندر تو اس کا کلر بھی بہت زیادہ ڈاک ہو گیا تھا اور تھوڑا ٹھیک بھی ہو گیا تھا تھوڑا گاڑا ہو گیا تھا اور اس کے اندر سمیل بھی بہت آنے لگ گئی تھی تو یہاں آپ اس طرح سے میں نے ایک سٹین رکھ لیے بول کے اندر اور اس کو ہم چھان لیں گے اس طرح سے بہت اتیاز ہے کیونکہ گرم تو ہے بوائل نہیں ہے لیکن گرم ہے بلکل اتیاز سے آپ نے اس کو چھان لینا ہے اچھے سے اور چھاننے کے بعد آپ کا جو یہ اوئل ہے بلکل فریش ہو گیا یہ دیکھیں جتنا بھی کون فلورتہ سب ایک جگہیں کھٹا ہو گیا ہے اور ہمارا اوئل ہو گیا ہے بلکل ساپ ایک دم فریش آپ اس کو دوبارہ سے کسی بھی ریسپی میں یوز کر سکتے ہیں چاہیں آپ اس سے کوئی ریسپی تیار کریں اپنے گھر میں سالن میں سبزی میں کسی میں بھی یا آپ دوبارہ اس کو پکوڑوں سموسوں میں استعمال کر سکتے ہیں اس کی سمیل بھی ختم ہو گئی ہے اور اس کے اندر جو چھو چھو چھے پارٹیکل تھے وہ بھی دور ہو گئے ہیں یہ دیکھیں کتنا شفاف ہمارا اوئل بن کر ریڈی ہو گیا ہے بلکل نیو جیسا امید ہے میری ریسپی میری ٹیپس آپ لوگ کو اچھی لگتی ہوں گی تو اسی طرح نگت کی ریسپی کے ساتھ جڑے رہے ہیں اور اپنے پیار بھرے کومیٹس میرے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں آپ سب کے سپورٹ کی پیار کی بہت ضرورت ہے تو یہاں جی اب ہمارا یہ اوئل تھنڈا ہو جائے گا تو آپ اس کو دوبارہ سے کسی بھی اپنے جو بوٹل ہے اوئل کی اس میں اس کو رکھ دیں بلکل صاف ہو گیا ہے یہ اوئل دوبارہ استعمال کے لیے ریڈی ہے اپنا بہت خیار رکھئے گا مجھے بھی اجازت دیں اللہ حافظ